موسیقی رنگ ہمارے اور آپ کے جیون میں بہت مہتوپونڈ ان کی بھومکہ ہوتی ہے انسان کے جیون میں پیار بھر دیتے ہیں یہ رنگ اسی طرح واسطو میں ان کلرز کا چین کر کے آپ اپنے جیون میں خوشیاں پا سکتے ہیں تو کون سا رنگ آپ اپنے گھر میں اپنے دفتر میں کس جگہ کس رنگ کو کرائیں یہ آج بتایا جائے گا آپ بتایا جائے گا آپ کو واسطو انسوار آج یہی وشہ ہے ہمارے اس کاریکرم کا کچھ واسطو ٹپس جو ہم آپ کو دیں گے وہ آپ کے جیون میں تمام خوشیاں بھر دیں گے ساتھی آج آپ کو ایک خاص واسطو ٹپ یعنی ٹپ آف دار شو جو ہمیشہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا لیکن اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح آپ فون کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز آپ کو پتا ہیں یہ ہمارے فون نمبرز ہیں پر آپ ہمیں کال کر کے اپنا سوال رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر پونی چاولا ہمیشہ کی طرح آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے اس ہفتے کا وہ لکی وینر جس کے گھر ڈاکٹر پونی چاولا گئے تھے اور اس کے گھر کے واسطو دوشوں کو انہوں نے دور کیا تو آئیے کاریکرم کی شروعات میں ہم آپ کو اس کی ایک جھلک پہلے دکھاتے ہیں آپ کے گھر کی ڈریکشن ساؤتھ ویسٹ بنتی ہے آپ آئے مجھے بہت خوش ہوئی تو آج کی کاریکرم میں آپ کے تمام گھر کے الگ الگ حصوں میں آپ کونسا رنگ کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو اس بات پر آپ کو ٹپس دیے جائیں گے ڈاکٹر پونی چاولا ہمیشہ آپ کے تمام سوالوں کی جواب بھی دیں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بچوں سے شروعات کرتے ہیں بچوں کا جو کمرہ ہے ہم بچوں کے کمروں کے بات کرتے ہیں کہ ان میں کیا رنگ ہونے چاہیے سب سے پہلے میں یہ ہی بتاؤں گا کہ رنگ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو نہ صرف دیواروں کا رنگ پورے کمرے کی کیا ٹھیم ہے کس ٹھیم میں آپ نے یہ ہے کمرہ بنایا ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اگر بچے بہت چھوٹے ہیں آپ کے گھر میں اور وہیں گروہ کر رہے ہیں تو اگر لڑکا ہے تو اس کے کمرے میں لائٹ بلیو کلر کی ٹھیم ہونا اچھا ہے اور اگر لڑکی ہے تو اس کے کمرے میں بے بی پنک کلر کی ٹھیم آپ کر سکتے ہیں بچوں کے کمرے میں کلر اس لئے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ انہیں یہ کلر دیں گے ان کی نیچر بہت ہی اچھی بنے گی اور وہ سگڑ زندگی میں سکسیس لے پائیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں ہر اپیسوڈ میں ہر کارکرم کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک بہت خاص ٹپ دیتے ہیں ڈاکٹر پونی چاولا آپ کو ایک خاص ٹپ دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے آپ کے سامنے ہوگا ٹپ آت دا شوڈ اور اب بات کرتے ہیں دوسرے اپائے کی اور دوسرا اپائے کپلز کے روم کے لئے کس طرح کریں گے دوستو کپلز کی بات کر رہے ہیں ہم میریڈ کپلز کی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دونوں یعنی کہ husband and wife جیسے بھی ہم بولتے ہیں کہ پیار نہیں رہا رشتوں میں لڑائی جھگڑا آ گیا ہم دونوں میں پریشانی رہتی ہے آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کے مند میں فیلنگز آتی ہیں پیور وائٹ کلر آپ اپنے کمرے میں کروائیں ایسا تب ہوتا ہے جب شادی کے کافی سال آگے نکل جاتے ہیں اور زندگی میں جو آپ کا ساتھیو ہے آپ کا کبھی کبھی ساتھ نہیں دیتا تو پیور وائٹ کلر وہاں پہ کروانا اچھا رہتا ہے نئی شادی ہوئی ہے اس میں آپ کو پنک کلر کروانا ٹھیک رہے گا اور اگر آپ کو گصہ زیادہ آتا ہے کسی بھی ایک پارٹنر کو گصہ زیادہ آتا ہے تو لائٹ گرین کلر کروانا ٹھیک رہے گا اور آئیے ہمارے کولرز ہمارے درشک ہم سے جڑ رہے ہیں شرد ہے مراد آباد سے شرد بتائیے پوری ڈیٹیلز بتائیے تو کیا ان بڑے بڑے پیڑوں سے کوئی بستو دوش ہو رہا ہے دیکھیں اگر آپ نے پیڑ لگائے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہ گرینری بہت اچھی ہے اور فل اگر 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 اگتے ہیں تو نورثیس تو دینے والی دشا ہے ہمیں مگنٹک انرجی دیتی ہے فل اگر مگنٹائز ہو کر کے آپ کے گھر میں آتے ہیں تو اس سے بڑیا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھاری پیڑ ہیں تو کاؤنٹر کرنے کے لیے ساؤتھ ویسٹ میں تھوڑا سا وزن رکھئے سب ٹھیک ہو جائے گا ہملتہ غازی آباد سے ہمارے ساتھ ہیں ہملتہ جی اپنا سوال رکھئے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ہاں سر جی نمستے میرا جو گھر ہے وہ ساؤتھ مین گیت ساؤتھ ایریا میں ہے تو ہمارے دی میں کچھ زیادہ ہی پریشانی ہے مجھے لگتا ہے ساتھ باستو دوست کی وجہ سے ہے آپ کی بہت بڑی میت ہے میں ہر ایک شو میں یہ میت کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ساؤتھ اچھے دشا ہے ساؤتھ کے مین گیٹ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے پورے گھر کی ڈیٹیلز ہمیں بتائیے تاکہ آپ کی پریشانی کو ہم سال کر سکے اور اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے اس لائق ہیں کہ ان کی شادی ہونے والی ہے یعنی شادی لائق آپ کے گھر میں لڑکا یا لڑکی ہے تو ان کے کمرے میں کس طرح کا رنگ ہو یہ اب بتایا جائے گا بہت دیان سے سنیے اپائے نمبر تی اگر شادی میں دکھت آ رہی ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا شادی کی عمر بھی ہو رہی ہے تو کمرے میں کلرز کو کچھ چینج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ نے لڑکے کے کمرے میں براؤن کلرز ضرور دینا ہے جب بھی کوئی بڑا ہوتا ہے اچھی عمر میں آتا ہے ایسی عمر میں آتا ہے کہ گرست جیون کو آپ شروعات کر سکتے ہیں اس کی شروعات لے سکتے ہیں تو لڑکے کے لیے براؤن کلر بہت ہی اچھا رہے گا مٹی سے جڑا ہوا رنگ ہونا چاہیے ان کے کمرے میں شادی میں ہو رہے ہیں ڈیلیز ختم ہو جائیں گے ایسا کرنے سے ایسا رنگ کرنے سے اور لڑکی کے کمرے میں اپنے ڈارک پنک کلر کرانا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا وائلٹ ٹچ کا کامبینیشن دے دیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا اور اب وقت ہے ٹپ آف دا شو کا جو ہمیشہ آپ کے لیے ایک خاص ٹپ اس کارکرم میں ہوتا ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو آئی دیکھتے ہیں ٹپ آف دا شو دوستو ٹپ آف دا شو ہم آج آپ کو کلرز کے ایکارڈنگ ہی بتائیں گے کلرز کیسے آپ اپنے اپنے ایڈجسٹ کریں تاکہ آپ کو بہت ساری خوشیاں ملیں اگر آپ کوئی بھی کپڑے پہنتے ہیں یا اپنے آس پاس کے کلرز اس میں کمبینیشن نہیں رکھتے ہیں تب آپ پرابلم میں آ سکتے ہیں کئی کئی باری ہم صرف ڈارک کپڑے پہنتے ہیں کئی کئی باری صرف ہم لائٹ کپڑے پہنتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں آپ کی پاس لائٹنس جرور جھلکنی چاہیے اور اوبرال گھر کے اندر بھی ڈارک اور لائٹ کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے ڈارک اور لائٹ میں آپ کیسے بھی کلرز کو کمبینیشن دیجئے ریڈ کے ساتھ آپ وائٹ کلر لے سکتے ہیں یا کریم کلر لے سکتے ہیں گرین کے ساتھ لائٹ گرین کلر لے سکتے ہیں اس طریقے کے کمبینیشن لیں گے تو آپ کے یہاں کی بیلنسز جو ہیں اینروجی کے بہت اچھے ہو جائیں گے